وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَقَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّعَاتِ اَأْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُزِلَّ لَهُ وَمَنْ جَدْلِهُ فَلَا حَدِيَ لَهُ وَأَشْحَدُواً لَا إِلَهَ إِلَّا وَأَشْحَدُواً مُحْمَدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْحَدِيْهَ دِي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَشَرَ الْمُورِ مُحْدَسَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدَى وَكُلَّ بِدَةٍ زَلَالَةٍ وَكُلَّ ذَلَالَةٍ فِى الْنَّارِ اما بعد اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم لن ينال اللہ لہوها ولا دماؤها ولیکن يناله التقوى منکوم حضرات اکرامی قدر انسانوں کو کیوں بنایا گیا اس سوال کا جواب اللہ نے قرآن مجید میں نہایت حسن انداز سے وعدے فرما دیا وَمَا خَلَقَنَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضُ وَمَا بَيْنَهُمَا لَائِبِينَ اور ہم نے زمین اور آسمان اور ان کے مابین جو کچھ بھی ہے اس کو کھیل کماشے کے لیے نہیں بنایا اللہ پھر آپ نے کائنات کو کیوں بنایا کہا وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَاءِ اللَّهِ عَابُدُونَ ہم نے کائنات کو اس لیے بنایا تا جنات اور انس کو اس لیے بنایا تاکہ میری پوجہ کیا کریں میری عبادت کیا کریں اللہ کی عبادت کے رنگ فرق فرق ہیں نماز بھی ایک رنگ ہے روزہ بھی ایک رنگ ہے زکاة بھی ایک رنگ ہے حج بھی ایک رنگ ہے اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام جانور کے گلے کو پچھوری چلاتے ہوئے لینا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا ایک رنگ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عبادت کو ہمارے پر کیوں لازم کیا وَلِكُلْ اُمَّتِ جَالْنَا مَنْ سَقَلْ لِيَسْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَضَكَهُمْ مِنْ بَحِيمَةِ الْعَنَابِ اللہ تبارک و تعالیٰ حُد اعلان فرماتے ہیں ہم نے ہر امت کے پر قربانی کو لازم کر دیا تاکہ انسانوں کے چپائیوں کے پر ان کے پالے جانے والے جانوروں کے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو لیا جائے اور اس بات کو ثابت کیا جائے قُلِنَّا صَلَاطِ وَنُسُقِ وَمَحْيَا يَوْمَاتِ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بے شک ہماری نمازیں بے شک ہماری قربانیا بے شک ہمارا جینا بے شک ہمارا مرنا سبھی کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے لا شریک لہو ابی ظالی کا عمرتو ان اول المسلمین اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہدانیت کے اندر اس کے اسماع و صفات کے اندر کوئی بھی شریک نہیں اور ہمیں اسی بات کا حکم دیا گیا اور ہم سب سے پہلے اس بات کا اقرار کرنے والے ہیں قربانی کی تاریخ تو بڑی لنبی ہے لیکن اس قربانی کے اندر سب سے زیادہ خوبصورت رنگ اگر کسی نے بھرا تو وہ سیدہ عبراہیم کی ذاتِ گرامی ہے جنہ نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ عبراہیم کے دل کے تاروں کے اندر نہ غیر اللہ کا دباؤ ہے نہ غیر اللہ کی محبت ہے دربارِ نمرود میں صدائے توحید کو بلنگ فرما دیا بھت قدے میں جا کر گلہارے کو چلا دیا اللہ تبارک و تعالی کی ہاتھر نمرود کی جلتی ہوئی چتا میں توپنا گوارہ کر لیا حضراتِ گرامی قدر اور جب محبتوں کی باری آئی سیدنا حاجرہ کو سیدہ حاجرہ کو سیدنا اسماعیل کے ہمرا وادیِ بے آبو گیا میں چھوڑ دیا حضراتِ گرامی قدر اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لئے چاہے زمزم کو جاری فرما دیا اللہ نے ان کے لئے رزق کو جاری فرما دیا ان کے دن کی طرف انسانوں کے دلوں کو پھیر دیا حضرتِ عبراہیم مکہ میں آتے رہے جاتے رہے یہاں تلقے حضرتِ اسماعیل علیہ السلام کوئی دور دوپ پہ قابل ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا عبراہیم کو ایک عجیب سپنا دکھلایا فَلَمَّا بَلَلَمَا حُسَّائِيَا آپ کیا ہے تنو وزنی ایک پہار ہے آپ کیا ہے ایک بہت بڑی چٹان ہے آپ میں دیکھا اپنے بیٹے اسماعیل کے گلے کے پچھوری کو چلا رہا ہوں اپنے بیٹے اسماعیل کے سامنے اس باپ کو رکھا کہا بیٹے انی اراف المنامی کہ اے بیٹے میں تیرے گلے کے پچھوری کو خواب میں چلا رہا ہوں فَنْزُرْ مَعْضَ تَرَا بیٹے تیری کیا رائے ہے کہا یا بَطِفَالْمَا تَعْمَرْ سَتَجِدُنِ انشاءاللہُ مِنَ السَّابِلِينَ سِکھائے کس نے اسماعیل کو آدابِ فرزن دی سیدنا اسماعیل نے کہا بابا پوچھنے کی دروت کیا ہے بابا میرے گھرے کے پچھوری کو چلا دی گئے میں بھی تو آپ ہی کا بیٹا ہوں انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور حضراتِ گرامی قدر ہمارا اسلام اپنے گھروں میں لیٹے ہوئے ہمارا اسلام اپنے پسطروں پر لیٹے ہوئے لیکن ابراہیم کے اسلام کا علم کیا ہے ہاتھ میں چھوری کو تھاما ہوا اور اسماعیل کے اسلام کا علم کیا ہے اپنے باپ کے سامنے اپنے گلو اتھر کو کیا ہوا حضراتِ گرامی قدر ابراہیم علیہ السلام نے چھوری کو پیٹے کی گردن پر رکھا پیشانی یا کن پٹی قبل پچھاڑا اللہ نے کہا ابراہیم تُو نے اپنے ہاپ کو پورا کر دکھایا وفد اینا حوپی سے بھی نازیم اللہ نے جنت کے میڈوں کو دبا کروا دیا سیدنا ابراہیم کی قربانی کو بھی قبول فرما لیا حضراتِ گرامی قدر آج ہم بھی جاندروں کو لے کے آتے ہیں اونتوں کو لے کے آتے ہیں گائوں کو لے کے آتے ہیں پکروں کو لے کے آتے ہیں چھتروں کو لے کے آتے ہیں لیکن حضراتِ گرامی قدر سوچنے کی بات یہ ہے جب چھوری جانور کے گلے گپ پر چلتی ہے کیا ہمارے دل کے اندر بھی تقوی کی وہ قفیت موجود ہوتی ہے جس نے ابراہیم علیہ السلام کو سیدنا اسماعیل کے گلے گپ پر چھوری چلانے کے لیے مادہ و تیار کر دیا تھا حضراتِ گرامی قدر آج آلن یہ ہے چھوری جانور کے گلے پر چلتی ہے لیکن چھوٹے متقبات پر نہیں چلتی چھوری جانور کے گلے پر چلتی ہے لیکن وقت کے سلطانِ جاپر کے سامنے نہیں چلتی چھوری جانور کے گلے پر چلتی ہے لیکن چھوٹے رسولوں اور رواز پر نہیں چلتی اللہ نے کیا کہا اللہ کو تمہارے کاٹے جانے والے گھوش کی ضرورت نہیں تمہارے بہائے جانے والے لہو کی ضرورت نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے دل کا تقویٰ کی ضرورت ہے حضرات اکرام نیک در عید قربان کا دن ہشیوں کو باٹنے کا دن ہے عید قربان سیدنا ابراہیم کی روایات کو پلٹانے کا دن ہے عید قربان اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہر چیز کو وقف کر دینے کا دن ہے عید قربان اپنی ہر چیز کو رضا الہی کے لیے تج کر دینے کا دن ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے دھنڈے کو سر بلند کرنے کا دن ہے حضرات اکرام نیک در اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے منار پاکستان کی وہ عیدگاہ جو سید محمد دعود ردوی کی یادگار ہے اور حضرت علامہ شہید کی یادگار ہے آج اس عید گاہ کو سب اتاش کرنے کے لیے یہاں پہ سرکس کو لگایا گیا حضرات اگرامی قدر آج ہم اس بات کا پیغام تید رشاہتے ہیں آئندہ کے بعد یہاں پہ کسی سرکس کو کسی کھلوار کو دوارہ نہیں کیا جائے گا اللہ کے قبل و کرم سے انہی میدانوں کے اندر عید کا اجتماع کروایا جائے گا جن میدانوں کے اندر پہلے سے ہوتا رہا حضرات اگرامی قدر ہم ملک کے آئین کے پابند ہیں قانون کے پابند ہیں لیکن ملک کے اندر اس قسم کی گنڈا گردی کو پرداش نہیں کیا جا سکتا عید کے اجتماع کے سب اتاش کرنے کے لیے سرکس کو اس کے ساتھ ارکٹ کر دیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرل و کرم سے معاملہ پھر بھی حل ہو چکا تھا لیکن نوصلہ دار بارش کی وجہ سے گراؤنڈ کے اندر پانی کھڑے ہو جانے کی وجہ سے آئی یہاں پر پہلی اور آخری مرتبہ آپ کی عید ہوئی ہے انشاءاللہ دوبارہ یہاں پر نہیں بلکہ وہیں پر ہوگی اور کسی نے رکاوٹ ڈالنے کی کوشی کی تو اللہ کے قبل و کرم سے کیا حسن نے سمجھا ہے کیا عشق نے جانا ہے ہم حاک نشینوں کی تو کرمہ دمانا ہے انشاءاللہ اللہ حقبر کے نعرے کو منارے پاکستان کے سائے کے نیچے لگایا جائے گا وصیف کا کو سب اتاش کرنے والوں کو یہاں سے بگایا جائے گا حضرت عبراہیم علیہ السلام کی قربانی آج ہمیں اس بات کا پیغام دیتی ہے کہ ہمارے دل میں جہاں رضا الہی کا جدبہ پوری قوت اور پورے شد و مس سے ہونا چاہیے وہاں پر دنیا بر کے مضلوم اور بھوکے مسلمانوں کا درد بھی ہمارے دل میں موجود ہونا چاہیے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی قربانی حضرت عبراہیم علیہ السلام کی قربانی مسلمانوں کے ساتھ ظلم و بربریت کے ان کی پر پہاڑوں کو توڑا جا رہا ہے اللہ کے پدل و کرم سے ہم حقام بالا کے سامنے اس بات کو رکھتے رہیں گے اپنے بھائیوں کی حمایت کے لیے صفارت کاری کو کرو اپنے بھائیوں کی حمایت کے لیے اپنے دشمنوں کے ساتھ چینہ سپر ہو کے بیدان میں اترو اپنے بھائیوں کی حمایت کے لیے اپنے بھائیوں کے ساتھ یک جہتی کے الہار کے لیے اپنے وسائل کو سرف کرو اور ان ظالموں کو پہوان دو کہ ابھی مسلمان زندہ ہیں اخورت اس کو کہتے ہیں چوہے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستہ کا ہر پیو جواب اتاب ہو جائے حضرات اگرامنی قدر آج عالم یہ ہے دنیا برک اندر مسلمان مظلوم و مخہور ہے اور اوروں کی کیا باب کریں آج ہماری اپنی بیٹی اور بہنٹ ڈکٹر آفیہ صدیقی پنجائے صدیب کے اندر موجود ہے حضرات اگرامنی قدر عید کے اجتماعہ کے اندر میں نے ان کے لواحقین سے اس بات کا واحد بادا کیا تھا کہ اللہ کے فضل و کرم سے ان کی رہائی کے لیے بھی آواز کو اٹھایا جائے گا اور اسلام آباد کے حکمرانوں کو یہ بات بتلائی جائے گی کہ ڈکٹر آفیہ صدیقی کی باویابی کے لیے آواز کو اٹھاؤ اس کے لیے سمارتکاری کو کرو اگر مسلمان بہن بیٹی کفار کی قید میں ہو تو یہ مسلمانوں کے لیے دھوڑ مرنے کا مقام ہے حضرات اگرامنی قدر مجھے یہ بات بتلائیے ڈکٹر آفیہ صدیقی کو پنجائے صلیب سے آداد کروانا چاہیے کہ نہیں کروانا چاہیے اللہ کے فضل و کرم سے ان کو پنجائے صلیب سے آداد کروایا جائے گا اپنے وطن میں لائے جائے گا اور ان کے ہانگان میں آباد کیا جائے گا اور حضرات اگرامنی قدر اسی حوالے سے میں آخری بات کہنا چاہتا ہوں عبراہیم علیہ السلام کا پیغام پیغام حق ہے عبراہیم علیہ السلام کا پیغام پیغام سچ ہے اور سچائی کی وہاں کوئی بھی قیمت ادا کرنا پڑے ہم اس سے تصبرگار نہیں ہو سکتے جہاں پر شاہر اللہ کی بات ہوگی جہاں پر دفاع حق نبوت کی بات ہوگی جہاں پر فرائل صاحبہ کی بات ہوگی انشاءاللہ جو بھی ان کے لاؤں سادشے کرے گا جو بھی ان کے لاؤں لبکشائی کرے گا انشاءاللہ کہ آپ اس کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہیں انشاءاللہ ملون مردہ جہلمی جو کہ گستہ سابہ رلانیہ دور پر سید آئیشہ کو پرابلہ کہتا ہے سیدنا طلابین بید اللہ کو پرابلہ کہتا ہے سیدنا زبیر ابن عوام کو پرابلہ کہتا ہے حضرات اگرامنی قدر سیدنا عمیر محاویہ کو گالیہ دیتا ہے حضرات اگرامنی قدر اس کو پسے دیوار زندہ جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے اس کے ہاتھوں میں پکڑی کو لگنا چاہیے کہ نہیں لگنا چاہیے مردہ جہلمی کے ہاتھ میں پکڑی کو دلوایا جائے گا اس کے پیروں میں پیڑیوں کو دلوایا جائے گا اور ملک کے اندر عظمت ساپا قدرم کا بجایا جائے گا حضرات اگرامنی قدر اللہ تبارک پتالہ کے فضل و کرم سے آج کھانے کا دن بھی ہے اور کھلانے کا دن بھی ہے یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ سارے کھانے کو حضراب کر لیا جائے اور رفی بیٹر کے اندرسٹور کر لیا جائے اللہ کے حکم پر عمل ہونا چاہیے وَقُلُوْمْ بِنْحَا وَاطِنْهِ بَائِسَ الْفَقِيرُ حضر بھی کھاؤ اور بے بس فقیروں کو بھی کھلاؤ انشاءاللہ حضر بھی کھائیں گے اور بے بس فقیروں کو بھی کھلائیں گے اور انشاءاللہ اللہ کی شنودی کو حاصل کر کے اور اللہ کو راضی کر کے انشاءاللہ جنت کے راستوں کے لئے اپنے لئے ہم بار کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح مانو میں عید قربان کو صحیح طریقے سے منانے کی تفیق دے اِنَّ اللَّهَ يَعْمُ رُبِ الْأَغْلِ وَالْإِحْسَانِ وَعِيْتَائِ زِلْقُرْبَا وَجَنْحَانِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرْ وَالْبَعِ سبحان ربِّكَ رَبِّ الْعِزَدِ اِمَّا يَسْفُونَ وَالسَّلَامُ لَلْمُسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ الحمدللہ ربِّ الْعَلَمِينَ الرَّحْمَادِ رَحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينَ حِدِنَ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ سِرَاطَ الَّذِينَ عَنَّمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْزُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَ الظَّالِّينَ آمین الِفْلَامِ مِمَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّهُ وَالْحَيُّ الْقَيُّونَ وَإِلَهُكُمْ بِلَا هُمْ وَاہِدْ لَا إِلَهَ إِلَّهُ وَالْرَحْمَنُ الرَّحِيمِ اللہم سلِعِ عَلَى مُحُمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحُمَّدٍ كَمَا سَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللہم بارک عَلَى مُحُمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحُمَّدٍ كَمَا بَعَرَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللہ جتنی تکلیفیں آن چھوکی ہیں ان پر صبر کرنے والا بنا اللہ اندان علی زندگی میں ہر تکلیف سارا ازمائی سمسپ کو محفوظ و معمون فرما اے اللہ دین و دنیا کی اعلی ترین کامیابیوں کامرہ نظام کنار فرما اللہ دنیا و آہرت کی زلت اور اسوائیوں سے محفوظ و معمون فرما اے اللہ ہمارے گھر میں امن کا سکون کا رحمت کا رزق کا نظور فرما اللہ ہماری تمام جائز دلی تمناوں کو قبول و منظور فرما اللہ جتنی نجائز تمنائے ہمارے دل میں موجود ہن معاملات میں ہماری اصلاح فرما اللہ عید قربان کی سچی حشیہ ہم سب کو نصیب فرما اللہ دنیا بھر کے مظلوم و مکہور مسلمانوں پر رحمت کا نظور فرما اللہ مظلوم پرمیوں کی مدد فرما مظلوم فلسطینیوں کی مدد فرما مظلوم کشمیریوں کی مدد فرما دنیا بھر کے مظلوم و مکہور اسیروں کو اللہ رہائی نصیب فرما اللہ ہم سب کو کام دین کے کام کے لئے قبول و منظور فرما ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا و فی الاخرہ حسنتا وکینا عذاب النار سبحان رب و رب العزتیم مجسفون والسلام علیہ وسلم والحمدللہ